اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موزیز ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے ناظرین آج بات کی جائے گی کہ بیوی کے ذمہ شوہر کے کیا کیا حقوق ہیں یعنی بیوی کے فرائض بتاؤں گا تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی پہلے اس کو سبسکرائب کر لیں اور پاس ہی بنے بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا شکریہ کسی بھی مسلمان شوہر کا پہلا حق اور اس کی بیوی کا اس کے شوہر کے لیے پہلا فرض یہ ہے کہ ہر معاملے میں اپنے شوہر کی عطاعت و فرما برداری کرے لیکن اگر شوہر اپنی بیوی کو خلاف شریعت کوئی کام کرنے کا حکم دے تو اس کی عطاعت ضروری نہیں ہے بلکہ اس معاملے میں وہ اپنے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطاعت و فرما برداری کرے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے اور مرد پر اس کی ماں کا ہے ایک اور جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیر اللہ کو اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورت پر اس کے شوہر کا عظیم حق ہے اتنا عظیم حق کہا گیا کہ اگر شوہر کا جسم زخمی ہو جس سے پیپ اور خون بیتا ہو اور عورت اس کے زخمی جسم کو زبان سے چاٹے تب بھی اس کا حق ادا نہ ہوگا بیوی کا فرض ہے کہ وہ شوہر کی عدم موجودگی میں اس کے گھر اور تمام مال و مطا کی حفاظت کرے اس کے ساتھ اپنی اور اپنے شوہر کی عزت و عبرو اور نسبت کی بھی مکمل حفاظت کرے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نیک عورتیں شوہر کی عدم موجودگی میں اس کے گھر اس کے مال و مطا اس کی عزت و عبرو اور نسبت کی بھی مکمل حفاظت کریں سورہ روم شوہر کے گھر کی حفاظت اور اس کے مالوں مطا کی اس طرح حفاظت کہ اس کے مال کو بے جا خرچ نہ کرے فضول خرچی نہ کرے اس کا مال کسی اور کو نہ دے اسلام نے یہ عورت کی ذمہ داری قرار دی ہے شوہر کی عطاعت کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت پانچ وقت کی نماز پڑے رمضان کے روزے رکھے اپنی عزت کی حفاظت کرے اور شوہر کی عطاعت کرے تو وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کو بدصورت یا غربت کی وجہ سے حقیر نہ سمجھے شوہر کا حق ہے کہ بیوی اس کے لئے بناو سنگھار کرے عورت کو اس پر عجر ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر کا بیوی پر یہ حق ہے کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے باہر نہ جائے ایک جگہ ارشاد فرمایا جو عورت اللہ کی عطاعت کرے شوہر کے حقوق ادا کرے اسے نیک بنانے کی کوشش کرے اپنی اسمت کی حفاظت کرے اور شوہر کے مال میں خیانت نہ کرے تو اس کے اور شہیدوں کے درمیان جنت میں ایک درجے کا فاصلہ ہوگا اگر اس کا شوہر نیک اور ایمان والا ہوگا تو وہ جنت میں بھی اس کی بیوی بنے گی ورنہ شہدہ میں سے کوئی اس کا شوہر بنے گا بیوی کا فرض ہے کہ وہ شوہر کے سامنے زبان درازی نہ کرے اور نہ شوہر کے رشتداروں سے لڑائی جگڑا کرے بیوی کو چاہیے کہ جب شوہر پر کوئی مصیبت یا پریشانی آ جائے تو اپنے شوہر کو تسلی دے جیسے اچھے وقت میں اس کے ساتھ تھی اسی طرح شوہر کے برے وقت میں بھی اس کا ساتھ دے شوہر کو جس کا گھر میں آنا نہ پسند ہو اس کی اجازت کے بغیر نہ آنے دے بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کو حرام کمائی سے بچنے کی ترغیب کرے عورت پر یہ بھی فرض ہے کہ وہ شوہر کی جملہ ضروریات کا مناسب خیال رکھے حتیٰ کہ شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزے نہ رکھے کہ اس سے شوہر کو ایک حد تک پریشانی ہو سکتی ہے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کی موجودگی میں نفلی روزے رکھے مگر شوہر کی اجازت سے البتہ شوہر کو چاہیے کہ وہ بلا وجہ بیوی کو نفلی روزے رکھنے سے منع نہ کرے بیوی کا فرض ہے کہ اگر شوہر میں شریعت کے خلاف کوئی چیز دیکھے تو اسے عدب سے منع کرے اگر بیوی یہ چاہے کہ ہر معاملے میں اس کا فیصلہ ہو اور وہ سربراہ بن جائے تو یہ فطرت کے خلاف ہے اور اس کا نتیجہ گھر کی بربادی کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے میں توازن رکھا ہوا ہے اگر انسان اس توازن میں خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو تباہی یقینی ہے اسی طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوہر کی اطاعت کو تمام نفلی عبادتوں پر فوقیت اتا فرمائی ہے لہٰذا جو ثواب اس عورت کو روزہ رکھ کر ملتا ہے اب شوہر کی اطاعت کرنے سے اس کو اس سے زیادہ ثواب ملے گا اس لیے عورت یہ نہ سمجھے کہ وہ روزے سے محروم ہو گئی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جب تک تمہارا شوہر تم سے راضی نہیں ہوتا نکاح کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ شوہر کو عفت اور پاک دامنی حاصل ہو اور اس کو ضرورت نہ پڑے کہ کسی اور کی طرف دیکھے اسی وجہ سے ایک حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی عورت جان بوچھ کر اپنے شوہر کا بستر چھوڑ کر رات گزارے تو اس کو فرشتے لانت کرتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جائے اور اگر اسی حالت میں اس کو موت آ جائے تو نمازی پریزگار ہونے کے باوجود وہ عورت سیدھا جہنم میں جائے گی بیوی کا فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کے عیب کسی کے آگے بیان نہ کرے اللہ تعالیٰ نے مرد کو سربراہ بنایا ہے اس لیے گھر کے معاملات میں فیصلہ شوہر کا ماننا ہوگا البتہ بیوی اپنی رائے اور مشورہ ضرور دے سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ بھی ہدایت دی ہے کہ وہ حد تل امکان بیوی کی خوشنودی کا خیال رکھے لیکن فیصلہ مرد کا ہوگا تو ناظرین یہ کچھ حقوق تھے جن کے اوپر بات کرنا بہت ضروری تھا اسی طرح آئندہ کی ویڈیوز میں میں شوہر کے ذمہ بیوی کے حقوق پر بھی بات کروں گا تو انشاءاللہ اس کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو کانلی ویڈیو کو لائک کیجئے گا اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا تینکس فور ووچنگ اللہ حافظ